بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم ہمیشہ ہم پر قائم رکھے آمین سوم آمین آج چھوٹا سا ولاغ ہے تو ذرا جلدی جلدی میں بات کریں گے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان کو بہت ویلکم پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹر لائک بھی ضرور کریں تو ولاغ جو ہے آج سونیکس کوکوئر پاکستانی برینڈ ہے اس کے دو پروڈکٹس ہیں ایک پروڈکٹ ہے اس کا ریویو ہے یہ ہے جی سونیکس کوکوئر کا توا نونسٹک توا اور اس کی ان پیکنگ اور ریویو میں نے آج آپ کے لئے کیا ہے یہ سونیکس کا نونسٹک توا ہے اور سونیکس فیموس پاکستانی کوکوئر برینڈ ہے اور یہ 34.5 سنٹی میٹر کا توا ہے مارکیٹ میں جو اویلیبل ہیں ان میں میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا سائز ہے اور یہ ڈبل کوٹنگ کا توا ہے یہاں جو مارکیٹ میں سنگل کوٹنگ میں بھی اویلیبل تھے تب لیکن ان کی قیمت بھی کام تھی پر وہ اچھے نہیں لگ رہے تھے یہ مجھے ڈبل کوٹنگ والا پسند آیا اس کا پھیلاو بھی زیادہ تھا اور اس کی گہرائی بھی کافی تھی یعنی بعض طویعے ایسے ہوتے ہیں جن پر آئیل وغیرہ ڈالیں پراتھے کے لیے تو وہ باہر گرنا شروع ہو جاتا ہے ایسا اس کا معاملہ نہیں تھا اس کی فنشنگ بھی بہت اچھی ہینڈل بھی فکس ہینڈل تھے اور بہت اچھے تھے اور خاص طور پر ڈبل کوٹنگ جو ہے تو یہ گریل پین ہے یہ بھی میں دیکھتی رہی ہوں سونیکس کا لیکن وہ چوٹے سائز میں اویلیبل تھے تو یہ جو میں نے خریدا ہے یہ سونیکس کا نہیں ہے یہ ایمپورٹڈ کہہ کے مجھے شاپ کیپر نے سیل کیا ہے اور سیونٹین ہنڈرڈ سمتنگ میں میں نے یہ لیا ہے اور یعنی ایٹین کے قریب قریبی ہے تو چونکہ شاپ کیپر اور وہ شاپ ریلائبل تھی اس لیے پھر میں نے یہ ایمپورٹڈ لے لیا اس کی فنشنگ سے بھی کچھ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اچھی کوانٹی کا ہے اور ہینڈل اس کا جو ہے وہ فولڈ ہو جاتا ہے اور ویٹ بھی بہت اچھا تھا اس کا تو اس لیے پھر میں نے یہ بغیر برینڈ کے بغیر سٹیپ کے جو ہے وہ خریب لیا اور اچھی تھی دونوں چیزیں مجھے جو ہے وہ اچھی مناسب قیمت میں مل گئی آپ بتائیے گا ان کی قیمت جو ہے وہ کیسی ہے وہ مجھے ون تھاؤزنڈ میں ملا ہے اور دونوں چیزوں کا افتتاہ میں نے سنڈے مارننگ میں کیا بڑی فرصت سے ناشتہ بنایا یہ آدھا ٹی سپون جو ہے کوکنگ آئل ڈالا میں نے اس پہ اور اس پہ ایک فرائی کیا اور پھر اسی میں پھر جو ہے نا توے کے اوپر ہی میں نے جو ہے وہ پراتھا بنایا اور بار بار پین میں نہیں بدلتی آملیٹ بھی میں نے اس پہ بنایا تین انڈوں کا یہ آملیٹ ہے اور بالکل بھی باہر نہیں گرا کیونکہ میں نے بتایا اس کا پھیلاؤں کافی زیادہ ہے اور یہ فائف سلائسز بریڈ کے جو ہیں یہ بھی مطلب یہ دیکھیں کہ ایزی لی اس پہ ہو رہے ہیں تو بڑے توے کا یہ فائدہ ہے اور گرل پین کے لیے شام میں پھر میں نے یہ میری نیشن تیار کی تکوں کی تھوڑا سا میرے پاس چکن پڑا تھا اس میں دو ٹیبل سپون شان تکہ مسالہ لیمو ایک لیمو کا رس دو ٹیبل سپون دہی دو ٹیبل سپون دودھ سے کریم اتار کے میں نے میری نیشن کی تین چار گھنٹے فریج میں پڑا رہا ہے اور اس کے بعد اس کو سکیورز پر لگایا میں نے کہا آج ہی مجھے اس کی جو ہے نا ریویو کرنا ہے توے اور گرل پین کا تو میں نے کہا چلیں یہ بھی بنا لیتے ہیں تھوڑا اچھا لگے گا کھانے میں تو بڑا اچھی اچھی میری نیشن ہو گئی تھی ملائی کی وجہ سی اتنے سوفٹ ہو گئے تھے تکے اور بہت ہی اچھی میری نیشن ہو گئی تھی پکنے میں بلکل بھی زیادہ دیر نہیں لگی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو بڑے جلدی بن جانے والی ہے یعنی میری نیشن ٹائم کو نکال کے گرل پین پہ اس نے زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں لیا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے اس کو جو ہے وہ گرل پین پہ رکھ دیا اور تقریباً ایک ٹیبل سپون آئل جو ہے وہ میں نے یوز کیا ہے ٹوٹل اس کو گریس کرنے کے لیے نا برش کے ساتھ پھیلا لیا تھا میں نے سارا اور جب یہ تکے تیار ہو رہے تھے تو میں نے کچھ ویجی ٹیبلز جو فریج میں پڑی ہی تھی کار کی اور آلو جو کہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو ان کو تکوں کے ساتھ ہی پھر میں نے پین میں کھلا کے رکھ دیا تاکہ وہ سوفٹ ہو جائیں اور کوئی پانچ سات منٹ جو ہے وہ انہوں نے تکوں نے لیا ہے چاروں سائیڈوں سے بہت اچھی طرح جب یہ پک گئے تو میں نے نکال لیے اور یہ ساری ویجی ٹیبلز جو ہے وہ میں نے ہلکی اسی آنچ پہ سوتے کر لی اور تھا ہلکا سا ان میں نمک شامل کر دیا اس کے علاوہ کوئی میں نے ان میں سبزیوں میں سیزننگ نہیں کی صرف نمک نالا ہے اور جب سبزیاں ہلکی ہلکی سوتے ہو گئی تو دوبارہ سے تکیں اس کے اوپر رکھ دیئے آنچ بہت سلو کر دی اور ساتھ ہی میں نے اپنا جو توا تھا اس پہ روٹی بنانا شروع کر دی تو تکیں گرم بھی رہے اور روٹی بھی بنتی رہی اور یہ روٹی آپ کے سامنے ہے اور یہ جناب فائنل ہمارے گریل پین کی پہلی ڈش کی شکل نکلی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ